اسلام علیکم دوستو ملماتی پوائنٹ چینل میں آپ کو خوش امدید دوستو ہماری خوائش ہوتی ہے کہ تاریخ سے جڑے ہوئے تمام حقائق چاہے وہ کوئی گمنام ہیرو ہو کوئی عالمی ثقافتی ورثہ ہو یا کوئی تیزیب ہم اس چینل ملماتی پوائنٹ کے ذریعے آپ تک پہنچ جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ملمات سے بربور ہو ناظرین آج کی اس ملماتی ویڈیو میں مسلمانوں کی تاریخ میں خلافت کرتبہ کا وہ عظیم شہر جو صرف ستر برس تک قائم رہا اس کے بارے میں نہیٹی دلچسپ اور حیرت انگیز ملمات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ اس ملماتی ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھے گا مسلمانوں کے اس قدیم شہر کو عربی میں مدینہ تو زیرا کہتے ہیں جس کا مطلب ہے روشن شہر یہ جنوبی اسپین کے حلاقے کرتبہ کے شہر اندلس سے آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر قائم رہا اس کو مسلم ریاست اندلس کے شہزاد خلیفہ اول عبد الرحمن نے تعمیر کروایا تھا شہزاد عبد الرحمن نے سن 938 میں اسپین کے شہر کرتبہ کے مغربی پاری سسلے میں دریائے گودہ کلیوں کے کنارے پر اسے تعمیر کروایا جو بعد میں یہ شہر ریاست اندلس کا دارالحکومت بند گیا یقیناً اس شہر کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہوگا ایک ایسا شہر جس نے بھی دیکھا دھنگ رہ گیا اور اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا ناظرین تاریخ کے مطابق اس شہر کا نام خلیفہ نے اپنی پسندیدہ خاتون زیرا کے نام پر مدینہ تو زیرا رکھا تھا دس برس کے کلیل عرصے میں اس کی تعمیر مکمل کر لی گئی تھی سن نو سو پینطالی میں خلیفہ عبد الرحمن کا دربار یہاں منتقل ہو گیا تھا خلیفہ نے نئے دارالحکومت کی تعمیر کیلئے کوئی کمی نہیں چھوڑی مدینہ تو زیرا کی تعمیر میں تقریباً دس ہزار مزدوروں نے کام کیا روزانہ چھ ہزار پتھر کے بلاکس لگائے گئے اور تقریباً اٹھ سٹھ ہزار کلو تک چونے اور پلستر کا استعمال کیا گیا یہ پتھر اور چونہ پندرہ سو گدوں اور خچروں کی مدد سے یہاں لیا گیا تھا اس شہر کی شان و شوقت کو بڑھانے کے لیے اس وقت کے بہترین کریگروں کو محرابوں راداریوں اور ستونے کو سجانے کا کام سونپا جاتا تھا یہاں پر استعمال ہونے والا سفید سنگ مرمر پرتگال سے لیا گیا تھا جبکہ جامنی رنگ چونے کا پتھر کرتبہ کے پاری سلسلے سے حاصل کیے گئے سفید چونے کے پتھر کی بات کی جائے تو یہ پچاسی کلومیٹر دور ہلا کے لیوک شہر سے منگوائے جاتے تھے جہاں سونے کی کمی بھی نہیں تھی ناظرین اس شہر کی تعمیر کے لیے اس وقت کی ریاست سے بہت سے مالی وسائل حاصل کیے گئے اس وقت اس ریاست کا سلانہ بجٹ تقریباً چالیس سے پچاس لاکھ درم تھا اور مدینہ تو زیرہ شہر کی تعمیر کے لیے اس کا ایک تہائی استعمال کیا گیا سمین زمین کی نہمواری کا پیدا اٹھاتے ہوئے اس شہر کو تین سطوں پر تعمیر کیا گیا سب سے اوپر خلیفہ اول عبد الرحیمان کی رہائشگاہ کو انتہائی مہارت سے تعمیر کیا گیا جہاں ایک بڑے اور اونچے دلان سے خلیفہ اول پوری شان و شوکت اور جہو جلال کے ساتھ شہر پر نظر رکھ سکتا تھا شہر کی دوسری سطح پر حکومتی ہمارات اور درباریوں کے گھر تھے اور سب سے نچلی سطح پر حوام اور سپائیوں کے گھر مساجد باغات اور ہمام تھے دوستو خلافت کرتبہ اس وقت بائرہ روم کی سب سے امیر اور بڑی ریاست تھی اس وقت مدینہ تو زیرا کی طرح شان و شوکت سے کوئی ایسا شہر تعمیر نہیں کیا گیا البتہ اپنی پوری شان و شوکت کے باوجود یہ شہر صرف ستر برس تک قائم رہا سن نو سو چھہتر میں خلیفہ اول عبد الرحیمان کے بیٹے نے بھی اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا کچھ ہی عرصے بعد عبد الرحیمان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اس شہر کی بربادی اور زوالز یہاں سے شروع ہو گیا سلطنت کی باغ دوڑ خلیفہ دوم کے بیٹے عشام کے ہاتھوں میں چلی گئی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عشام کی عمر صرف گیارہ برس تھی عشام کیونکہ کم سن بچہ تھا اس لیے ریاست کے مشیر المنظور نے تمام اختیارات سمال لیے اور خود ریاست اندلس کا بدشاہ بن گیا المنظور نے ایک اور شہر مدینہ تو زیرہ کی بنجاد رکھی اور مدینہ تو زیرہ شہر کو چھوڑ دیا خلافت کرتبہ کا مکمل اختتام سن ایک ہزار اکتیس میں ایک خونی خانہ جنگی کے نتیجے میں ہوا اور یہاں سے یہ سلطنت مختلف سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی دوست مغرب کے اس سب سے خوبصورت شہر کو لوٹا گیا جلایا گیا اور اس کے حسن سے اسے معروم کر دیا گیا اس شہر کی دولت اور مہنگی ترین ہمارتی سجاوٹ کو فروخت کر دیا گیا حتیٰ کہ اس شہر کی بہت سی ہمارتوں اور دیواروں سے قیمتی پتھوں کو نکال دیا گیا تھا آخر کار مسلمانوں کا یہ شہر گمنامی میں چلا گیا اور یہ گمنامی سن 1911 تک جاری رہی جب پہلی مرتبہ خودائی کی گئی تو اس شہر کے خزانے دنیا کے سامنے لائے گئے اور آج بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر شہر کا صرف گیرہ فیصد دنیا کے سامنے آیا ہے سن 2018 میں یونسکو نے اسے اثار قدیمہ میں شامل کر لیا ناظرین یہ تھی وہ ملمات جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں ویڈیو کے اختتام میں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا امید ہے کہ آپ کو یہ ملماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوئی ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل ملماتی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ بیل کے بٹن کو لازمی ببا دیں تا کہ آگے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں اللہ حافظ